ہولی ہے ہولی منا رہے ہیں تو آج دن بھر ہم آپ کو ہولی کے الگ الگ رنگ دیش بھر سے دکھاتے رہیں گے الگ الگ شہروں میں لیے چلیں گے جہاں لوگ کس طرح سے رنگوں کا یہ تہوار منا رہے ہیں ہولی منا رہے ہیں اور یہ سب کچھ دن بھر آج ہم آپ کو آج تک پر دکھاتے رہیں گے رنگا ہے ایک ہی رنگ میں کریشن کی نگری مدھورا سے لے کر شیو کی نگری بنارس تک پارمپرک رنگوں کی بہجھار ہے تو دلی سے لے کر پٹنا اور کولکاتا تک تیوہار کا کھومار ہولی کے گیت مستی کی دھن پر تھرکتی ٹولی کی ٹولی دیش بھر میں ہولی منی شروع ہو چکے اور ہم آپ کو الگ الگ شہروں میں الگ الگ حصوں میں دیش کے لیے چلیں گے لیکن فلال ورندہ ون اور کولکاتا لے چلتے ہیں سنجے شرما ورندہ ون سے منوگیا لویوال ہماری سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ پولکاتا سے ہیں سنجے آپ تو نظر بھی نہیں آ رہے اتنا رنگ وہاں پر اُڑ رہا ہے اور منوگیا جس طرح سے آپ رنگی ہوئی ہیں لگ رہا ہے کہ آپ دونوں زبردست ہولی کھیل چکے ہیں آپ دونوں کو ہولی کی شبکامنا ہے ہولی مبارک اور سیدھے ہمارے درشکوں کو بھی ہولی کی بہت ساری شبکامنا ہے ہمارے درشکوں کو بھی ہولی کی بہت ساری شبکامنا ہے میں یہاں بہاری جی کے چرنوں میں کھڑا ہوں اور جو ہولی میں گاتے ہیں اُڑت گلال لال بھے بادر مارت بھر بھر جھوری رے رسیا آج بھی رجویں ہوری رے رسیا تو یہ ہوری یہاں دکھتی ہے بادل لال کیسے ہوتے ہیں یہ یہاں پتا چلتا ہے یہاں آنے کے بعد باقی جگہ مٹھیوں سے گلال اڑتا ہے یہاں تو تھال بھر بھر کر گلال اڑائے جاتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا آج جب ہولی کی تیاریاں کر رہی ہیں اپنی رنگ پچکاریاں درست کر رہی ہیں یہاں ہولی لگ بھگ نپڑ چکی ہے مندر سے یہاں سے پانس دنوں تک رنگ اور گلال کی لگاتار بارش چلی ہے آج یہاں کوئی رنگ گلال نہیں چل رہا آج تھاکر بھاکے بھی ہاری گلابی پوشاک پہن کر اپنے بھکتوں کو جلیبی کا بھگوا بانٹتے ہیں یعنی مندر کے اندر اور مندر کے باہر ہر کہیں جلیبی بھٹ رہی ہے اور یہاں 45 دن چلا آج سماپن کی اور بڑھ رہا یعنی گرینڈ فنالے ہے ہولی کا ہم بات کر رہے ہیں مندر سے کس طرح کا یہاں محول اور آرند رہتا آج پانس میں تھی جب دنیا ہولی مناتی ہے تو تھاکر بھاکے بھی ہاری ہولی ہو جاتی ہے یہاں پر ایک کہاوات ہے ایک بھاکے بھیاری جی کی ایک ہولی ہے کیسا یہ دیش نگوڑا جگت ہوری براج ہورا تو جگت میں تو ہوری ہے یہاں براج میں ہورا ہوتا ہے ہورا کا مطلب سب اللہ سے سب ایک ساتھ پرپن ہو گئے 45 دن کا آنند سب ہوتا ہے جگت میں ہوتی ہے تھوڑی سی اور یہاں ہوتا ہے ہورا بولو واقعی بھیاری لال آج آج جیس طرح کا ماحول ہوتا ہے سعید میں بتا کہ یہاں کنیہ جی گو سوامی ہے یہاں کے گو سوامی انہوں نے آج کی ہولی کا ایک چھوٹا سا ورنند کیا ہے چونکہ پانکی بھیاری سونے چاندی کے ہنڈولے میں بیراج رہے ہیں اور ان کا یہ ہے سونے کے محل میں بیٹھ کے کرپا سندھو درشن کی چھٹا کو من میں بساتے ہیں رس میں جلے بھی کا ہی پرساد لگے چت کے نیرستتوں کو ہٹاتے ہیں یعنی جو یہ ہولی کا آنند ہے یہ اپنے آپ میں الگ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو رس برس رہو یا برج میں سو رس تین لوک میں نائے اور یہ رس ایسا ہے جس میں سواد بھی ہے چمک بھی ہے چٹک بھی ہے اور اللاس بھی ہے یعنی ایسا نشیلہ رس یہاں برس رہا ہے جس کو شبتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہ لوگ آج صرف اپنے تھاکور بانکی بیاری سے ہولی کھیلنے آئے ہیں مندر کی طرف سے ہولی نہیں ہے یہاں سے صرف درشن ہے اور جلے بھی کا پرساد ہے جلے بھی اس لیے کہ جو گلال ناک اور مو سے اندر جاتا ہے اس گلال کا جو ہانی کارک تک تو ہے وہ جلے بھی کے رش اور چاشنی کے ساتھ وہ نیچے اتر جاتا ہے یعنی کھل ملا کر ہولی کا تمام ہولی کے رنگ ہولی کی اومنگ ہولی کی ترنگ اور ہولی کی مستی وہی آدمی کے جیون میں رہ جاتی ہے جب بھکت اپنے بھگوان کے ساتھ ہولی کھیلتا ہے اس میں اسے لگتا ہے کہ جیون کا سارا تت سارا رس اسے مل گیا ہے اور وہ یہی کامنا کرتا ہے کہ ایسے ہی دیکھت رہو جنم سفل کریمانو پیارے کی بھامتی بھامتی کے پران پیارے جگل کی سو رہے جانو یعنی جب دنیا میں ہولی کی شروعات ہے تو یہاں ہولی اپنے سماپن کی اور بڑھ رہی ہے صحیح سنجیب من نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پاس سے وہاں آسے آنے کا کیونکہ یہ جو درش ہے یہ واقعی عدبت ہے اپنے بھگوان شریف کرشن کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں یہ بھکت شدہ ہے اُلاس ہے اُمَنگ ہے اُتصا ہے بھکتی ہے دوبارہ ضرور آئیں گے سنجیب ہم آپ کے پاس لیکن منوگیا بھی اس وقت ہمارے ساتھ کولکاتا سے ہیں منوگیا شدہ بھکتی اُلاس سب کچھ نظر آ رہی ہے اور شاید نہ ایسی ہولی کبھی دیکھی نہ دیکھیں گے نہ دیکھ سکتے ہیں جو برندہ ون میں منائی جاتی ہے ہولی کولکاتا میں کس طرح سے وہاں لوگ ہولی منا رہے ہیں جبا کے بیہاری کے درشن تو سنجی جی کر پا رہے ہیں لیکن یہاں لوگ کولکاتا میں گھلال کی کھلابی مستی میں اپنے آمی مشروب ہو گئے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر ایک چہرے پہ رنگ لگا ہے اور خوشیوں کے ساتھ یہ رنگ بتاتا ہے کتے ہار ہے ہولی کا کتنا ایکسائیڈڈ ہے کتنی خوش ہے پورے رنگ سے سراب ہو رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے ہم ابھی یہاں پہ چھنڈائی پی کے اور چلے بھی کچھوڑی کھا کے ہولی منا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب رنگ لگا کر گھوم رہے ہیں کتنا انجوڑ کر رہے ہیں ہولی سوال پرے مرہ سوال پرے مرہ سوال پرے مرہ سوال پرے مرہ ہم لوگ ہولی مستی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ چلوگ ہیں یہ رک نہیں پا رہے ہیں اپنی بارک بیا کرنے کے لیے اور سب کا سٹائل آتے لیتے کسی کی چہرے پر گٹار کا چشمہ ہے تو کسی کی عمر بلکل بھی بھانے نہیں آتی ہے اور عمر کا تارت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلے ہی ہولی کی مسی ہے یہ بھانگ چڑے بنا ہی ابھی جو ایکسائیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مددگر میں یہ کہوں کہ یہ ہولی کا جوتیوہار ہے عمر نہیں ہوتی سہت نہیں ہوتی سب دانس کا ملکہ ہے ایکسائیٹمنٹ ہے لوگوں کے بیچ میں جو کھجیو کا ماحال ہے اور جو لوگوں کی اثر ہے جو ایک بھاؤ بھی نہیں ہے کیا کہتا ہے آپ بس کیسے پورا رن سے سراب ہو رہے ہیں عمر پورے سالوں پہنٹ کرتے ہیں ہولی ہے ہولی ہے بلکل منوگیا خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں کولکاتا میں اور ورندہون میں بھکتی اللہ سا ہے ہم دونوں جگہ دو بارہ آپ کو ضرور لیے جائیں گے دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی لیے چلیں گے کس طرح سے ہولی منائی جا رہی ہے لیکن اس وقت ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہولی کا جو رنگ ہے وہ پورے دیش پر چھایا ہوا ہے اور سبھی مستی کے رنگ میں سرابور ہیں ہردوار میں بابا رامدیف کولوں کی ہولی کھیل رہے ہیں یہ اچھے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ہردوار اوجین کاشی یعنی بنارس مطورہ دیوگھر سہرسا تو اوجین میں مہا گالیشور مندر میں کل ہولی کھیلی گئی وارانسے اور مطرہ کی ہولی پورے دیش میں مشہور جھارگھن میں دیوگھر میں ہولی کی پراملی پرمپرہ ہے سہرسا کے بنگاؤں میں کئی سالوں سے برسانی جیسی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور یہی حال پورے دیش کا ہے آج رنگ فضاء میں ضرور ہیں لیکن وہ رنگ پیار کے ہیں امنگ کے ہیں انلاس کے ہیں بھکتی کے ہیں آستہ کے ہیں تو شاید ہی اس وقت کوئی ایسا ہو جس پر ہولی کا رنگ نہ چڑھے تمام ویستتاؤں پریشانیوں کے بعد بھی لوگ ہولی کی مستی کے لیے وقت نکال رہے ہیں دلی میں کراری ہار کے اخم سے نکل کر بی جے پی نیتاؤں نے بھی خوب ہولی کھیلی دلی کی ہار نے تو بی جے پی کو بدرنگ کر دیا تھا یہ تو بھلا ہو کہ چوبیس دن بعد ہی ہولی آ گئے جو اپنے ہار سے اداس چہرے پر نیا رنگ چڑھانے کا موقع مل گیا بی جے پی کے نیتاؤں نے جم کر ہولی کھیلی بھلے یہ دفتر دلی بی جے پی کا ہے لیکن یہاں پہنچ گئے گریہ منتری راجنات سنگھ ہولی کے رنگ میں سرابور ہو کر ہولی کے رنگ میں تو ہر شوردھن بھی رنگ ہے پچھلی بار دلی میں مکھے منتری پت کے دعویدار تھے اس بار پارٹی نے موقع نہیں دیا اور تو اور ان کی پرم پراغت سیٹ سے بی جے پی نے کرن بیدی کو لڑا دیا وہ بھی ہار گئے اب ہار کے آگے ہولی آ گئے ہر شوردھن نے ہولی کے رنگ میں راجنیتی خرش ڈھونڈ لیا ہے ہمارے لیے راجنیتی کا مطلب کئیول دیش اور سماج کی سیوہ ہے اور وہ سیوہ کرنے کے لیے ہمارے کو کوئی نہ تین سیٹیں ہونے پر روک سکتا نہ ہماری پچاس سیٹیں ہوں تو روک سکتا ہم نے تو وہ کام کرتے رہنا ہے اس لیے ہمارے لیے ہار جیت کا کوئی بہت بڑا مہتو نہیں ہے ڈلی میں بی جے پی بری طرح ہاری تو سوال اس کے پردیش ادھیکش ستیش اپاد دھائے پر بھی اٹھا ایسی ہار تو بی جے پی نے کبھی نہیں دیکھی لیکن ہولی کے رنگ اور گلال کے اُللاس میں اپاد دھائے اس ادھائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جسے ہار کہتے ہیں نشت روپ سے یہ جو ہار جیت ہے کوئی زندگی کے ساتھ پرمانینٹ نہیں چلتی ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور اسی لیے ہماری جو ہندو سنسکتی ہے وہ اتنی واسطم میں اتنی شاندار ہے اتنی وشال ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کے لیے تیوہار بھی الگ سے بنا رکھے ہیں ہولی آئی آؤ رنگ بھرائی کر لیں اس بھاو سے بی جے پی دلی میں اپنے اندر جوش کا نیا رنگ بھرنا چاہتی ہے امیت چودری دلی آج تک ہولی منائی جا رہی ہے اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اس وقت اور بھگوان شرگریشن کے درشن کرنا چاہتے ہیں آستھا بھکتی اللہ سومنگ کے ایک ساتھ درشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس وقت آپ کو سیدھے ورندہ ون لیے چلتے ہیں کیونکہ ورندہ ون کا درش بس دیکھتے ہی بنتا ہے اور کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے سیدھے بتا رہے ہیں ورندہ ون سے ہمارے سہی ہوگے ہمارے سم ودداتا سنجے شرمان سنجے یہاں کی ہولی کا رنگ دیکھ کر مجھے صرف یہاں کے بھکت کبھی ہیں کیڑی گو سوامی جی انہوں نے ایک پد لکھا ہے کہ مست ہوئے سب نر اور ناری رنگ دلال کے بیچ اڑے برج منڈل تے نب منڈل تک برج کی ہولی کے لٹھ گڑے تو ایسا لگ رہا ہے برج منڈل میں یہاں اور نب منڈل میں دیوتا دونوں ایک سوطر میں بند گئے ہیں رنگوں کی دور انہیں ایک سوطر میں باندھ رہی ہے برج منڈل تے نب منڈل تک برج کی ہولی کے لٹھ گڑے تب ہی کہتے ہیں کہ دیکھ دیکھ یا برج کی صوبہ برحمہ منڈل چائیں اور یہاں کی جو صوبہ ہے جیسو برس رہو یا برج میں سورس تین لوک میں نائے یعنی دیوتا بھی ترستے ہیں کہ کاش وہ یہاں جا پاتے اور ابھی وہاں کے بیہاری جی کے دربار سے ہمارے لیے خاص طوبہ ایک پرساد آیا ہے وہ یہ چھوٹی سی پچکاری ہے جو یہاں پچکاریاں بانٹی جاتی ہیں بھکتوں کے بیچ گلال کے تھال تو اب یہاں سے نہیں چل رہے ہیں لیکن پچکاریاں جو سونے چاندی کی چل رہی تھی لیکن اب یہ چھوٹی پچکاری یہاں سے ملی ہے پرساد روپ میں اس طرح کی پچکاریاں اس طرح کے جو ہار ہیں بھولوں کے ہار جو تھاکر جی کے پرساد ہیں وہ پانے کے لئے لوگ یہاں پر لالائت کھڑے ہیں اور دونوں طرف سے گلال کی ایسی مار چل رہی ہے ہر آدمی یہاں اپنا گلال تھاکر جی تک پہنچانا چاہتا ہے تاکہ جو رنگ ارپت کر رہا ہے اس سے زیادہ رنگ اس سے ہزار گناہ رنگ تھاکر جی اس کی زندگی میں لائیں اور اس زندگی میں ان کے رنگ کی چٹک اور چمک بنی رہے ایسی کامنا کے ساتھ لوگ یہاں پہنچے ہیں اور آج جو یہ درشن ہیں راج بھوک تک ادھر سے گلال چلے گا لیکن دوپہر کی راج بھوک کی آرتی کے بعد جب چار بجے مندیر پھر کھولے گا اس سمیں نہ رنگ ہوگا نہ گلال مندیر پوری طرح سے دھو کر ساف کر دیا جائے گا اور اس سمیں بھکت اور بھکوان صرف اپنے باقے بیہاری جی کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے اور یہ بھکت یہاں صرف اور انہیں جوڑے گی گلال کی دور نہیں تب جلیبی کی چاشنی کی دور انہیں اب ایک دوسرے سے جوڑے رکھے گی اور وہی ان کی زندگی میں رس رنگ امانگ ترنگ اور ہولی کی جو یہ یادیں ہیں ہولی کا جو پرساد ہے وہ ساری زندگی تک ان کے لیے ایک انمول ندھی بن کر رہے گا یہ ماحول یہاں کہاں مل سکتا ہے جہاں کی یہ پتا چلتا ہے کہ بادل لال کیسے ہوتے ہیں یہاں تو لال نہیں لال پیلے نیلے ہرے گلابی سب رنگ کے بادل دکھائی پڑ رہے ہیں اور لوگ ان بادلوں میں کھو جانا چاہتے ہیں رنگ میں سرابور ہو جانا چاہتے ہیں یہ بھکتی کا رنگ ہے یہ امنگ کا رنگ ہے یہ ترنگ کا رنگ ہے اور یہ سب گل ملا کر یہ آنند اور اتصو کا رنگ ہے سنجے سنجے شرمہ وہاں ورندہ ون میں موجود ہیں اور وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے اپنے پریب بھگوان کے ساتھ ہولی کھیلنے کا جو ایک بھکتی ہے آنند ہے اُلاس ہے اسے شاید شبدوں میں وقت نہیں کیا جا سکتا اور وہ جو انبھوتی ہے وہ ورندہ ون میں لوگوں کو گھر بیٹھے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی اوشیہ ہوتی ہے ہم ہوتے ہیں بس کچھ دیر میں حاضر بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے دیش بھر میں ہولی کے ویبھن رنگ فضا میں ہیں اور یہ رنگ خوشی کے رنگ ہیں یہ رنگ پیار محبت کے رنگ ہیں یہ رنگ بھکتی آستہ کے رنگ ہیں اگر اس وقت ہم آپ کو ایک بار پھر سے لیے چلیں ورندہ ون تو آپ کو وہ بھکتی نظر آئے گا بھگوان شکرشن کے ساتھ ہولی کھیلنے کا ایک اچساہ نظر آئے گا ایک اُلاس نظر آئے گا اور یہ اُمنگ اُلاس میں چھپی ہوئی ہے شردہ آستہ اپنے آرادھی کے ساتھ اپنے پی اے کے ساتھ ہولی کھیلنے کی اپنے صرف ہولی کھیلنے کی بلکہ اپنی تمام دکھ کشک پریشانیاں یہ اس امید سے رنگوں کی طرح ہوا میں اڑا جائیں انہی تصویروں کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹی رہی ہے آج تک موسیقی